بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الاکھالے والاکھالاف اللہ باللہ الرحیل الاشئیم اللہم صلی اللہ محمد و سلام علیکم میں ہوں امان فاطمہ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کال میرا لرنگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پروسیجر چل رہا ہے کہ میں اپنے جو بیوئرز ہیں ان کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ کسی بینکی ٹیپاوزیٹ سلپ کو فل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ چیک فل کر سکتے ہیں تو آج بھی میرے پاس یو بیل کا ایک چیک پڑھا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں نہ کسی یو بیل کے چیک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ اگر چیک فل کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائمیٹ سامنے یو بیل کے چیک کا سیمپل ہے اور پیمی سیمپل آپ جو ہیں وہ سیلف لکھیں گے یا اپنا نام لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھا چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی پرٹیکولر ڈیٹ ہے جس ڈیٹ آپ میں آپ چیک کرانے جا رہے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے نیکس ڈیٹ کی ڈیٹ نہیں لکھ سکتے وہ پوسٹ ڈیٹ چیک ہو جائے گا اور وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ دن ہی ابھی رہی آیا جس دن کی وہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریجیک بھی ہو سکتے ہیں پچھلے دن کا ہے تو وہ بھی چل جائے گا چھ مہینے پہلے تک کا چیک جو ہے وہ چل جاتا ہے لیکن نیکس ڈیٹ کا چیک نہیں چلے گا ٹھیک ہے پوسٹ ڈیٹ میں کنسیدر ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی آپ نے اماؤنٹ ہے وہ آپ اپنی اماؤنٹ لکھیں گے اس کے بعد اس کو فگرز میں لکھیں گے اور فرنٹ پہ ایک سگنیچر کریں گے اور بیک پہ دو سگنیچر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چیک کی فرنٹ سائید ہے ٹھیک ہے بیک سائید ہے اور یہاں پر آپ جو ہے وہ چیک کی دونوں سائید دو سگنیچر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس پہ انڈورسمنٹ مل جائے گی اور آپ کی جو ہے وہ چیک کی اگنس ٹرانزیکشن ایکزیکیوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پرومیننٹ کلر یوز کی ہے ٹھیک ہے نارملی جب بھی آپ بینک میں جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے بلیک اور بلو کے علاوہ کوئی تیسوا پین یوز نہیں کرنا ہے یہاں پر صرف آپ کے آگے ہائلائٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے کیا کیا چیز کرنی ہے وہ میں نے کی ہے ٹھیک ہے نارملی جو ہے وہ بلیک اور بلو پین ہی ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ چیک جس سے آپ چیک جو ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں اور اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں آدھر بیس کسی اور کلر کا پین یوز کریں گے تو اس سے ایشو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو ان سب چیزوں کو آوائٹ کیا کریں تو یہ تھی میری ویڈیو چھوٹی سی کہ کس طرح سے آپ یو بیل کا جو چیک ہے وہ فیل اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کٹنگ ہے تو آپ اس کٹنگ کو کٹنگ کو جو ہے وہ کٹ کر کے یا اپنے سی نیچر بھی کر سکتے ہیں تو اور چیک کو انڈورز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی میری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا مقصر خیال لکھئے گا اللہ حافظ